تو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کانو کو ایک دفعہ پھر شاہرک کا سلام پہنچے اور آج کی کلاس میں ہم سکھانے جا رہے ہیں آپ کو فائیور یعنی کہ فائیور کے ذریعے آپ کیسے فریلانسنگ کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں یہ تھوڑا سی ایک گھنٹے کی کلاس ہونے والی کہ ایک گھنٹے کے اندر کمپلیٹ کورس ہوگا فائیور کے اوپر اور اس کے اندر بتایا جاگا کس طرح آپ اپنے گی کر سکتے ہیں کس طرح ایسیو بنا سکتے ہیں اس کی اور کس طرح آرڈر پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسک تو ایڈوانس کلاس ہوگی تو آئیے میرے ساتھ تو جناب آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فائیور کے اوپر ورک پر فائیور پر ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں بتا دوں کہ ہم جو کام سٹارٹ کریں گے فائیور کے اوپر وہ لوگو کا ہو سکتا ہے یعنی کہ فلائر کا بھی ہو سکتا ہے بزنس کارٹ کا بھی ہو سکتا ہے مطلب گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہوگا کیونکہ میرا کام گرافک ڈیزائننگ ہے ٹھیک ہے بٹ آپ اس کے اوپر یہ مت سوچے گا کہ اگر ہی گرافک ڈیزائننگ کے اوپر ہے تو اگر میں کنٹینڈ رائٹنگ سے میرا وابستگی ہے یا میرا کام ہے ورٹ پرس کے اوپر یا کوئی اور اے آئی سروس وغیرہ ہے تو کیا میں ورک نہیں کروں گا نہیں جو کلاس میں لوں گا اس کے اندر تمام ورک کرنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر کام کیا اور ہے اور اس کو دیکھ کے آپ اپنی پسند کا گگ یعنی کہ اپنی پسند کا نیچے جسے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنا مطلب وہاں پر ورک کرسکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری سے ہو چاہے وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ہی کیوں نہ ہو کچھ سٹارٹ کرتے ہیں فائیور کے تعریف سے فائیور جو ہے ہمارا اس ٹی بھی ایوارڈز وینر ہے اور یہ سب ساتھا مشہور جانے جاتا ہے سپر بال میں اپنی ایڈوٹائزنگ کی وجہ سے میں جو آپ کو فائیور کے بارے میں بتاؤں گا وہ بیسک سیلر سے لکھر اس کے اندر تین قسم کے ہمارے فائیور کے ریٹ ہوتے ہیں ایک تو بلکل کسٹم ہوگا یعنی کہ بلکل بیسکس ہوگا جو آپ کا ابھی سٹارٹ ہوگا اس کے بعد لیول 1 ہوگا پھر لیول 2 ہوگا پھر لیول 3 ہوگا پھر اس کے اندر سیلر ایکسس پروگرام بھی ہیں لینے کے فائیور پرو بھی ہے اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں میں وہاں تک کہ آپ کو جرنی لے کے چلوں گا اس کی اس جرنی کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اپنا فائیور کا گک کر سکتے ہیں کس طرح آپ کسٹمر کو کیچ کر سکتے ہیں اور کونسی ٹیپس این ٹیکس کے ذریعے آپ زیادہ کم آ سکتے ہیں ہمارے یہ کورس بیسک سے لے کر ایڈوانس تک کے لیے ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم جو کریں گے آپ کو بتاتا چلوں نمبر 1 پہ آگا کہ آپ اس کے اندر اکاؤنٹ کیسا بنا سکتے ہیں وہ بہت بیسک ہے بہت آسان ہے اکاؤنٹ بنانا ٹھیک ہے آپ اپنے جی میل کے ذریعے بھی لاغ ان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ہم آپ اس کے اندر آپ گریا گک کو کریٹ کس طرح کر سکتے ہیں گک کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کام کیا آتا ہے جو آپ کو کام آتا ہے ڈیزائننگ کا لوگو کا وزیٹنگ کارٹ کا بزنس کارٹ کا وہ اس کو ہم کہتے ہیں گگ تو وہ گگ یعنی کہ وہ وزیٹنگ کارٹ کی اگر ہم نے گگ بنانا ہے تو وہ کس طریقے سے بنائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ یہ دیکھیں گے کہ فائیور میں پیمنٹ میٹھت کس طرح یوز ہوتا ہے کس طریقے سے ہم پیمنٹ کو نکال سکتے ہیں اپنے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کرا سکتے ہیں یا کسی اور بینک اکاؤنڈ میں بھیج سکتے ہیں اپنے اپنے بینک کی اکاؤنڈ میں ٹھیک ہے جناب اسی طریقے سے اگر کوئی کسٹمر ہمیں ریویو دے دے تو اس کا ہمارے گگ پر کیا اثر پڑتا ہے اگر وہ اچھے وہ فائیور سٹار ہو تب کیا ایفیکٹ پڑے گا اور اگر فور سٹار یا تھری سٹار ہو تب کیا ایفیکٹ پڑے گا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور یہاں پہ مزید کی بات ہے کہ میں خود لیول ٹو کا سیلر ہوں تو اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی کوششن ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جتنے بھی ابھی آپ اگر اس کے ٹریننگ دیکھیں گے کافی جگہوں پر تو کوئی خود اتنا بڑا مطلب کسی نے کوئی لیول بنکا ہے لیول ٹو کا اس طرح شو نہیں کرا کہ میں خود لیول بنکا سیلر ہوں جو بھی پڑھانے والا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو بہت لیمیٹڈ لوگ ہیں اس پیلڈ کے اندر جو کام کے ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہفائیور کی جرنی